بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پودر دونوں بظاہر ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن پودوں کے لئے ہم بیکنگ سوڈا استعمال کرتے ہیں اس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں یہ اصل میں سوڈیم آئی کاربونیٹ ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کے آٹھ استعمالات بتاؤں گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے لشکرین ہو جائیں تو آپ بیکنگ سوڈا استعمال کریں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پھولوں کے پودوں پہ پھول نہیں کھیل رہے آپ اس کو استعمال کریں پودے پھولوں سے بھر جائیں گے سبزی کے پودوں کے کیڑے مکوڑے ختم کرنے کے لئے آپ اس کو استعمال کریں طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ایک ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا دو لٹر پانی میں حل کر لینا ہے اچھی طرح ہلا کے پودوں پہ سپریہ کریں گلاب کے پودوں کی بیماریوں کا بھی یہ علاج ہے گلاب کے پتے سیاہ ہو جاتے ہیں پھول شرنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا سپریہ کریں پودوں میں کیڑے مکوڑے آپ کو دکھائی دیتے ہیں چیمٹیاں، سنیلز، بگز وغیرہ تو ان کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ اس کا سپریہ کریں دو لٹر پانی میں ایک ٹیبل سپون حل کریں حلاج علا کے سپریہ کریں کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے اسی طرح گملے کی گوڑی کر کے بیکنگ سوڈا مٹی میں ملائیں تو اس سے کیا ہوگا فنگس اٹیک ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر گملے کی مٹی میں جڑی بوٹیاں ہیں تو آپ مٹی میں یہ بیکنگ سوڈا ملائیں گوڑی کریں جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گارڈن ٹولز جو ہیں آپ ان کو سینٹائز کرنا چاہتے ہیں تو پانی میں بیکنگ سوڈا حل کریں اوزار اس میں ڈپ کریں وہ سینٹائز ہو جائیں گے اس طرح وہ محفوظ ہو جائیں گے تو بیکنگ سوڈا کے بیشمار استعمالات ہیں چند ایک کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے باقی میں کسی اگلے ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا یہ ونکا کا پودا اس کے اوپر میں یہ سپریہ کر رہا ہوں اس کے پتے پی لے ہوئے ہیں تو سپریہ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ پودا ایک تو لش گرین ہو جائے گا دوسرا اس کے پر بیماری کا عملہ ختم ہو جائے گا بھول بھی بڑھ جائیں گے